بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نئے موضوع کے ساتھ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء علام مراجع اردام بالخصوص اپنے زمانے کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج ہو شریف کی خدمت میں اس عید اکبر کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے اس عید اکبر کے موقع پر تمام مومنین اکرام کے لئے خدابند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت علیہ السلام اس عید کے واسطے سے اس عید اکبر کے واسطے سے تمام طریقے کے مشکلات کو حل فرما خاص طور سے جو مریض ہیں اور اس وبا کا شکار ہیں پروردگارہ انہیں شفائی کامل و عجل انعیت فرما بالخصوص ایک مریضہ ہیں مومنہ ہیں ازادار ہیں شاہ جہاں احمد علی رشتی بنت مختار مرزا دعا کرتے ہیں خدابند عالم اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے اس خوشی کے موقع پر پروردگارہ انہیں عیدی کے طور پر شفائی کامل و عجل انعیت فرما ناظرین جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے اثبات خلافت امام علی علیہ السلام روایت کی روشنی میں اور اسی موضوع کو اثبات کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مظہر علی رضوی صاحب قبلہ آئیے ہم حرف التماس لے کر قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے بہت شکل گزار ہیں آپ مسلسل زحمت فرماتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ دوسری مدبا تشریف لے آئے ہیں خدا بندی عالم آپ کو جزائے خیر دے جیسا کہ ہمارا موضوع مشخص ہے اس بات ہے خلافت امام علی علیہ السلام اس سے مطالق اس سے پہلے آپ نے گفتگو کی ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے قرآن مجیز سے دلائل پیش کی ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اہل سنت حضرات جو واقعا اہل بیت کے محب ہیں ان کے ذہن میں اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کیا ان کی روایات میں کیا ان کی کتابوں میں اہل سنت کی خود کی کتابوں میں امام علی علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں حدیث اور روایات موجود ہیں اگر آپ بیان فرما دیں تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں اور ہم سب بھی ملک کے استفادہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین انہو خیر و ناصل و معین ام آباد ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کے نہ گئے ہیں رسول اللہ اپنے بعد جانشین رسول اپنا جانشین بنانے جانے سے پہلے غدیر خم میں مولا کائنات کو بنا کے گئے ہیں اس کے پہلے ہی بہت ساری روایتیں اہل سنت کی مطور کتابوں میں پائی جا رہی ہیں جس میں خود پیغمبر نے باقیدہ سری طور پر جانے سے پہلے یہ بات واضح کر دیا کہ میرے بعد یہی میرے ولی ہوں گے تین طرح کا جمعہ استعمال کیا کہی کہا ولی ہے میرے بعد انتا ولیون فی کل مومن بادی آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں ولی قبلہ یہ ولی کے معنی جائے سنا سے دوست کے لیتے ہیں اگر اس کو واضح کریں تو آپ نے اس کو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ یہ روایت کے مستدرگ جلسے صفحہ ایک سو دس پہ کیا کہا انتا ولیون فی کل مومن من بادی کہی ولی کا لفظ استعمال کیا کہیں کہا خلیفہ انتا خلیفتی انتا خلیفتی فی کل مومن من بادی کہیں کہا انتا امام انتا امام من کل مومن بادی من کل مومن مومنہ بادی یعنی میرے بعد آپ ہر مومن ہر مومنہ کے امام ہیں اب آئیے میں ایک ایک کر کے اس کو واضح کرنے کے لئے پہ سب سے پہلے ولی کے اوپر انتا ولیون فی کل مومنن بادی آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں دوسری روایت میں اننا علی اگمین نیوانہ من ہو علی مجھ سے ہوں اور میں علی سے ہوں وہو ولیو کل مومنن بادی اور کہا کہ آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں کہاں ہے مستدرگ جلد سے صفحہ ایک سو دس کے اوپر یہ بھی آئیے سمت کی کتاب ہے حاگمین شاپوری نے صحیح مسلم و صحیح بخاری کے طرز پہ روایتوں کو جمع کیا ہے مستدرگ بھی جلد سے صفحہ ایک سو دس پہ یہ موجود ہے کہ نالی منی وانا من ہو وہو ولیو کل مومن بادی مصرد احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے جلد ایک صفحہ تیس سو تیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی روایت موجود ہے پھر البانی نے جو بہت سی زیادہ روایتوں کو جمع کیا سلسلت صحیح جو ان کے معتبر کتاب ہے جہاں پر صحیح روایتوں کو جمع کرتے ہیں اس میں انہوں نے جلد پاس صفحہ دو سو بائیس کے اوپر کہا کیا کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا مولا اکانات کے سسلے میں انتا ولیون فی کل مومن بادی آپ سبحان اللہ ولی ہیں معتبر کتاب ہیں معتبر کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب آئیے جو آپ نے وہ کہا کہ ولی لفظ ولی کے معنی یہ لوگ دوست کے لیتے ہیں اب آئیے ہم ولی کے معنی دوست کے حساب سے صحیح مسلم جن پاس صفحہ اکسو بائیس روایت نمبر چار ہزار چار سو اڑسٹھ روایت سے آپ ڈھونٹ سکتے ہیں کیا کہا فلماتوفی رسول اللہ روایت ہے فلماتوفی رسول اللہ تو خلیفہ وہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں اگر آپ یہاں پر ولی کے معنی دوست کے لیتے ہیں تو آپ تک رسول اللہ کے دوست نہیں تھے حنا ولی تو دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ اور اگر مطاقہ بن رہا ہوں دوسری روایت جو ہے جو نقل کیا ہے جب مریض ہوئے خلیفہ دوم مرض کی حالت میں تاریخ تبرین جلس سے صفحہ چار سنتیس میں لکھائے گی انی قد ولیتو علیکم امر خلیفہ اول جب دنیا سے جانے لگے تو بیماری کے عالم میں کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کس کو خلیفہ دوم قد ولیتو علیکم امر میں امر باپ کے درمیان ولی بنا کے جا رہا ہوں تم یہاں ولی کے معنی کیا بنا کیا ہے کہ میں دوست بنا کے جاروں آپ لوگوں کو اب آئیے ولی کے بات ہو گئی اب آئیے خلیفہ کا رسول نے داریکٹ سب سے انہادہ اخی و وسی و خلیفتی فیکم آپ یہ میرے بعد میرے اخی ہیں میرے وسی ہیں میرے خلیفہ ہیں فیکم فاسمعو ان کی سنو و عطیعو ان کی اتا ہے واضح کر دیا کہ ولی کے معنی یہاں پر دوست نہیں ہے اب اس سے زیادہ واضح ہو پیغمبر کیا کہتے ہیں جس کو آپ قبول کر لیتے ہیں کہ پیغمبر اپنے بعد اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا کی نہیں بنایا اب اس سے زیادہ واضح لفظ اور آئیے میں واضح کر دوں انتا امامن کل مومنین و مومنہ آپ میرے بعد ہر مومن و مومنہ کے امام ہیں ولی کہا خلیفہ کہا امام کہا یہ بھی مستدرک میں ہے جنہی سے صفحہ سوارتیس پر ان انہو سید المرسلین و امام المتقین لنہی سے صفحہ سوارتیس پر کہ آپ امام المتقین متقین کے امام ہیں اب اس سے زیادہ واضح تو پیغمبر اور کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ میرے بعد ودی ہیں میرے بعد خلیفہ ہیں میرے بعد امام ہیں یہ میرے پاس محتبر کتابوں سے روایت موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں اور اسی کو ہم دلیل سمجھ کر اپنے بعد رسول کے بعد جانشین جزاک اللہ تبلہ انشاءاللہ خدا بند عالم کے ہاں آپ ماجور ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتے ہیں زیرہ میڈیا کے جانب سے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ واقعا مفید ثابت ہوں گے مولانا صاحب کے جوابات بہت ہی بہترین اور مختلف کتابوں سے اہل سنت کی مولانا نے خلیفہ غدیر کے سلسلے میں اور خلیفہ کے سلسلے میں احادیث بیان کی اور ثابت کیا کہ امام علی علیہ السلام خلیفتہ بلا فصل ہے انشاءاللہ ہم پھر سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ فی الحال خدا بیس فی امان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ